اسلام علیکم شہزادہ پین پراؤ کی آلشال نے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ڈرنک شیئر کرنے لگی ہوں وہ میری سیکرٹ ڈرنک ہے جب میں اپنا ویٹ لاز کر رہی تھی یہ ڈرنک کے جو ریزرٹس تھے بہت ہی زیادہ امیزنگ تھے یقین مانے میں نے اسے ایک ہفتہ استعمال کیا تھا اور مجھے بہت ہی بیسٹ ریزرٹس اس کے ساتھ ملے تھے اس میں جو انگریڈنٹس ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک ہمیں پائن ایپل کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمیں ایٹی گرام فریش پائن ایپل چاہیے ہوگا آپ ڈبے والا پائن ایپل نہیں استعمال کر سکتے آپ کو فریش پائن ایپل ایٹی گرام چاہیے آپ نے یہ ڈرنک ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنی ہے ایک ہفتے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ اس کے ریزرٹس ضرور 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 شیئر کرنے ہے کیونکہ جب تک ہم چیزوں کا استعمال نہیں کریں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں وہ ورک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی اور آپ دیکھئے گا کہ بہت سے سسٹرز کہتی ہیں ہمارا ویٹ سٹک ہو جاتا ہے یا ہمارا ویٹ سلو ہو جاتا ہے تو اس ڈرنک سے آپ یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ آپ کا نہ صرف ویٹ جو رکا ہوا ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا بلکہ فاسٹ بھی ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک لیمن I know بہت سے سسٹرز کو پرابلم ہوتی ہے لیمن استعمال نہیں کر سکتے ہیلتھ ایشیوز کی وجہ سے تو آپ چاہیں تو بے شک لیمن بیچ میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یقین مانیں کہ جب میں اپنا ویٹ لاؤس کی جرنی کر رہی تھی تو ظاہر ہے جیسے باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ویٹ رک جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی سیم پرابلم ہو رہی تھی اور میں نے اس ڈرنک کا استعمال کیا تھا اور میں نے بہت ہی زیادہ اس کے بعد امیزنگ ریزرٹ دیکھے ہیں آپ یہ ڈرنک زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ رمضان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے روزہ کھولنے کے بعد اسے پہلے سب سے پہلے اسے استعمال کرنا ہے اگر آپ رمضان فالو نہیں کر رہے تو آپ نے مورننگ میں نہار مو اس کا استعمال کرنا ہے صرف ایک دفعہ مورننگ میں اور جو لیڈیز یہ کوسچن کرتی ہیں ہم کافی کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ڈرنک کا استعمال کرنا تو پھر آپ کافی کا یوز نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوں گے یہ جنجر کے سلائسز صرف اور صرف تین سلائسز ہمیں چاہیے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے تھا گریپ فروٹ اب ہم ان سارے انگریڈینٹس کو اس طرح جو ہے جگ میں ڈال لیں گے اور ایک سمودی تیار کر لیں گے بہت بہت سے سسٹر جی کوسچن کرتی ہیں جی اس کو استعمال کرنے کے کتنی دیر بعد ہم کھانا کھائیں تو جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو ہم فوراں سے ہمارا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کا بٹ یہ اتنا فیلنگ ہوتا ہے کہ آپ یقین مانے آپ کو کچھ دیر تک تو بلکل بھوک نہیں لگے گی آپ اس کا استعمال کر کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن جو لوگ رمضان فالو نہیں کر رہے وہ مارننگ میں اسے استعمال کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد اپنا کھانا کھائیں گے جی اپنا بریک فاسٹ اس کے ایک گھنٹے کے بعد کریں گے بیکوز ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے سسٹم میں ایک گھنٹے کے لیے رہے اور اپنا جو ہے بیسٹ ریزلٹ ہمیں دے تو اس وجہ سے آپ نے ایک گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا اتنی ہی یہ زبردست ڈرنک ہے اس کے بہت سے بینیفٹ ہیں نہ صرف ہمارے فیٹ لاؤس ہمارے ویٹ لاؤس کی طرف بلکہ ہمارے انچیز لاؤس کی طرف بھی ہیں اور یہ نیچرلی ہماری سکن کو بھی بہت اچھا بناتی ہے کیونکہ اس میں بہت سے نیوٹریشنز ہیں اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے آپ ہمیشہ ایک بات کا حیال رکھا کریں کہ اپنی خوراک اس طرح کی حقوق جس سے آپ کی سکن کو بھی ایفیکٹ نہ ہو اور آپ کے بالوں کو بھی ایفیکٹ نہ ہو ڈائٹ کے دوران بہت سے سسٹرز کی یہ کمپلین ہوتی ہے جہاں ہمارے بال ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں ہماری سکن بہت سے مرجا گئی ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں نیوٹرینٹس کتنے زیادہ ہیں اب اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا جس میں کہ میں نے پنچ آف سینیمن پاودر کا استعمال کیا ہے اس میں ہر وہ انگریڈینٹ ہے جو کہ فیٹ لاؤس ویٹ لاؤس کے لیے بیسٹ ورک کرتا ہے آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہو اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کس چیز کے انتظار کر رہے ہیں سیتی جاؤ جا کے سبسکرائب کر لو کیونکہ بہت سے ویٹ لاؤس پلانس ڈرنکس اور کھانے مزے مزے کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھنا ہے خدا حافظ